پرینڈز اسلام علیکم بیٹا جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ایک کنسیپٹ آف ایسیڈ اینڈ بیس بیٹا ایسیڈ اور بیس دو سبسٹانسز کے نیم ہے ایسی چیزیں جن کا جو ٹیسٹ ہے وہ سور ہوتا ہے مطلب ترش سائیکہ ہوتا ہے ان کو ہم لوگ ایسیڈ کہتے ہیں اور ایسی چیزیں جو کہ ٹیسٹ میں بیٹر ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ نام دیتے ہیں بیسز کا کیمیکلی ایسی چیزیں جن کی پی ایچ جو ہے وہ لیس دن ہو سیمن سے ان کو ہم ایسیڈ کہتے ہیں اور اگر کیمیکلی ہم بیس کی بات کریں تو ان کی جو پی ایچ ہے وہ سیمن سے کیا ہوتی ہے گریٹر ہوتی ہے اگر ہم ان کی ایکزیمپلز کی بات کریں تو جیسا کہ لیمن ہوتے ہیں لیمن جوس ٹھیک ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں وہ ذائقے میں ترش ہوتا ہے تو وہ کیا ہوگا آپ کے پاس ایسیڈ ہوگا یا سیٹرس فروٹ وغیرہ ہیں اگر ان کی آپ لوگ بات کرتے ہیں تو جو آپ کے پاس سابن وغیرہ ہیں تو یہ چیزیں کیا ہیں یہ بیس کہلائیں گے تو بیٹا دونوں کی دونوں جو ایسیڈ اور بیس ہوتے ہیں الیکٹری سٹی کو کنڈکٹ کرتے ہیں یہ ان کی کچھ فیزیکل پروپرٹیز تھیں الیکٹری سٹی جو ہے یہ کنڈکٹ کرتے ہیں یہ کچھ ان کی فیزیکل پروپرٹیز تھیں بیٹا اس کی ریلیٹڈ جو ایسیڈ اور بیس ہے اس کی ریلیٹڈ بہت سارے سائنٹیس نے جو ہیں وہ اپنے اپنے کنسیپٹ دیئے جن کی مطابق آج ہم لوگ جو کنسیپٹ جو ہے ایسیڈ اور بیس کی پہچان کرنے ہیں تو آئیے بیٹا دیکھتے ہیں فرسٹ آف آل جو ہے سیونڈین ایٹی سیونڈ کے اندر سائنٹیس تھا آرہینیس اس نے ان کے ریلیٹڈ اپنا کنسیپٹ پیش کیا دیکھتے ہیں کہ آرہینیس کے نظریہ کے مطابق کون سی چیزیں جو ہیں وہ ایسیڈز ہوتی ہیں اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس بیس ہوتی ہیں بیٹا اس کنسیپٹ کے مطابق وہ چیزیں وہ سبسٹانسز جو آپ لوگوں کو ایچ پوزٹیو آئین پروائیڈ کریں مطلب جب انہیں ڈیسوسییٹ کیا جائے تو وہ کیا کریں ایچ پوزٹیو آئین پروائیڈ کریں ان کو ہم لوگ کیسٹیز کا نام دیتے ہیں اکارڈنگ تو آرہینیس کنسیپٹ انہیں ایسیڈز کہا جاتا ہے کیا مطلب ہے بیٹا اس کا اس کا بیٹا مطلب یہ ہے کہ سپوز آپ کے پاس یہ کوئی کیمیکل سبسٹانس ہے ٹھیک ہے اگر جے اس کو ہم ڈیزول کرتے ہیں وارٹر کے اندر تو یہ ڈیسوسییشن کے اوپر اگر ہمیں کیا پروائیڈ کریں ایک ایچ پوزٹیو آئین مطلب اس کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں پروٹان پروائیڈ کریں تو آپ لوگ اس کو کیا نام دیں گے اس چیز کو ہم لوگ نام دیں گے ایسیڈ کا ٹھیک ہے جیسا کہ بیٹا اگر ہم اس کی مثالوں کے اندر بات کرتے ہیں تو جو آپ کے پاس ایچ سی ایل ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو وارٹر کے اندر ڈیزول کرتے ہیں تو یہ ایک ایچ پوزٹیو آئین دیتا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا یہ آپ کے پاس ایسیڈ ہوگا اس طرح اگر آپ لوگ یہ ہیڈرو کلوریک ایسیڈ تھا ن血کرب ایسیڈ کی بات کرتے ہیں ایچ nữa آپ لوگ جب اس کو ڈیزول کرتے ہیں تو یہ آپ کو پاس ایچ پوزٹیو آئین پروائیڈ کرتا ہے اور جو ہے ایک اینلو 3 نیگٹیو آئین تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا اسیڈ ہوگا اس طرح اسٹیک اسیڈ کے اگر آپ بات کرتے ہیں سی ای تھیری سی ڈیول او ایچ جب اس کو واتر کندر ڈیزول کیا جاتا ہے تو یہ ہمیں ایک ایچ پوسٹیو آئین پروائیڈ کرتا ہے اور ایک یہ جو ہے نیگٹیو آئین پروائیڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کیا چیز ہوگی اکارڈنگ تو دا آرہینیس کنسیپٹ دیز آر آل آف ایسیڈ تو اسی طرح سے بیٹا جو بیسز ہوتی ہیں آرہینیس کنسیپٹ کے مطابق ایسی چیزیں جو ایک و سلوشن کے اندر ہمیں جو ہے او ایچ نیگٹیو آئین پروائیڈ کریں کیا او ایچ نیگٹیو آئین جو ہے وہ پروائیڈ کریں ان کو ہم لوگ اکارڈنگ تو آرہینیس کنسیپٹ کیا نام دیتے ہیں بیسز کا نام دیتے ہیں اس کے اگر ہم جنرل ایکویشن کی بات کریں تو سپوز ہمارے پاس یہ کوئی سبسٹانس ہے اگر یہ وارٹر کے اندر ہم اس کو ڈیزولو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ اگر آپ کو پی پوزٹیف اور او ایچ جو ہے وہ نیگٹیو آئین پروائیڈ کر دے تو اس نے او ایچ نیگٹیو آئین دیا تو یہ ولی آپ کے پاس کیا چیز ہوگی بیس ہوگی اگر اس کی مثالوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس سوڈیم ہیڈرو آئین ہے یہ ساری کی ساری کیا چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں کو او ایچ نیگٹیو آئین پروائیڈ کرتی ہیں تو یہ اگر آپ لوگوں کے پاس بیسز ہوں گی جیسا جیسا کہ آپ لوگ اس کو ڈسوسیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو ایک نی پوزٹیو اور او ایچ نیگٹیو آئین پروائیڈ کرتی ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ یہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے یہ آپ لوگوں کے پاس بیس ہے اس طرح سے اگر آپ لوگ بات کرتے ہیں کے او ایچ یہ اگر آپ لوگوں کے پاس کے پوزٹیو اور او ایچ نیگٹیو آئین پروائیڈ کرتی ہے تو یہ بھی کیا چیز ہوگی اس کو پٹاشم ہیٹرو آگسائیڈ بیٹا کہتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں میں پاس کیا ہوگی بیس ہوگی تو بیٹا آپ لوگوں کو جو ہے اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی کہ اکارڈنگ ٹو دار ہینیس کنسیپٹس کون سے سبسانسز جو ہیں وہ بیسز ہوتے ہیں اور کون سے سبسانسز جو ہیں وہ آپ کے پاس بیسز آئیسٹس ہوتے ہیں تو سیمپل سی بات ہے کہ وہ چیزیں جو ایچ پوزیٹیو آئین پروائیڈ کر رہی ہیں وہ ہمارے پاس ایسٹس ہوں گے اور جو ہمیں او ایچ نیگٹیو آئین پروائیڈ کرتی ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوں گی وہ ہمارے پاس بیسز ہوں گی بیٹا آر ہینیس نظریہ کی مطابق یہ بات تو ٹھیک تھی لیکن اس کی کچھ لیمیٹیشنز تھیں لیمیٹیشنز کچھ چیزوں کے بارے میں یہ جو آر ہینیس کا کنسیپٹ ہے ہمیں مکمل انفارمیشن نہیں پروائیڈ کر سکا ایسٹس اور بیسز کے بارے میں تو اس وجہ سے جو اس کے نقائص تھے وہ ہمارے پاس کیا ہیں ان پر دیکھتے ہیں جی فرسٹ اف آل یہ صرف ان سلوشنز کے بارے میں بتاتا تھا یا ان سبسانسز کے بارے میں انفارمیشن پروائیڈ کرتا ہے جو کہ ہمیں ایکوز سلوشن بنا سکتے ہیں مطلب جو پانی کے ساتھ ڈیزولو ہو سکتے تھے ان کے بارے میں انفارمیشن پروائیڈ کرتا ہے اور ان کے علاوہ جو باقی میٹیریلز ہیں یا باقی جو سبسانسز تھے ان کے بارے میں انفارمیشن پروائیڈ نہیں کرتا دوسرا یہ صرف ان سبسانسز کے بارے میں بتاتا ہے جو ایچ پوسٹیو آئین اور او ایچ نیگٹیو آئین پروائیڈ کرتے ہیں یا وہ ایسٹس بن جاتے ہیں یا پھر بیس بن جاتے ہیں جیسا کہ بیٹا این ایچ تھیری ہے یا پھر سی او ٹو ہے ان کے بارے میں یہ کوئی کسی قسم کی انفارمیشن پروائیڈ نہیں کرتا تھا کہ یہ ایسٹ ہے کہ بیس ہے یہ ایسٹ ہے یا پھر بیس ہے تو اس لیے ہمیں ایک نئے کنسیپٹ کی ضرورت تھی تو وہ جو ہے نیکسٹ کنسیپٹ تھا ایک سائنٹسٹ کا برونسٹڈ لوڑی کا جو کہ نائنٹین ٹوئنٹی تھیری کے اندر دیا گیا تو بیٹا انشالو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے تو آپ لوگوں کا آج کا جو کام ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ آپ لوگوں نے آ رہے ہیں اس کنسیپٹ کو اپنی نیٹ کوپیز کے اوپر رائٹ کرنے اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ لائنن کرنے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ